مدو مکھیوں کے بارے میں ہم نے کئی باتیں سنی ہیں جس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مدو مکھیوں دنک مارنے کے بعد مل جاتی ہیں لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں دراصل دیکھا جائے تو یہ بات پوری طرح سچ نہیں ہے کیونکہ مدو مکھیوں کی کچھ پل جاتیاں تو دنک بھی نہیں مار پاتی جبکہ کچھ مدو مکھیوں دنک مارنے کے بعد مل جاتی ہیں ایلی سنری کے مطاوق دنیا بھر میں مدو مکھیوں کی قریب 20,000 پل جاتیاں موجود ہیں جن میں سے سبھی دنک نہیں مار سکتی دراصل اسٹنگ لیس گروپ یعنی بینا دنک والی مدو مکھیوں دنک نہیں مار پاتی انہیں مائننگ بیج بھی کہا جاتا ہے ان مدو مکھیوں میں دنک تو ہوتے ہیں لیکن کافی چھوٹے ہونے کی وجہ سے پرواہ بھی نہیں ہوتے اسی لیے یہ ان سے کسی کو چھوٹ نہیں پہنچا سکتی مدو مکھیوں پر دو دسکوں سے ادھیان کر رہے واسنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی کے مولیکولر وائلوجسٹ نکولیس نیگر کی مانے تو بینا دنک والی مدو مکھیوں کی پانسو سے زیادہ پل جاتیاں موجود ہیں یہ مدو مکھیوں دنک مارنے کی وجہ کاٹ لیتی ہیں وہیں ایلی سنری نے بتایا کہ مدو مکھیوں اکثر منوشے یا کسی دوسرے استندھاری کو دنک مارنے کے بعد مل جاتی ہیں ایسا ان کے دنک کی ساریرک رچنا ایناٹومی کی وجہ سے ہوتا ہے دراصل ان کا دنک کاٹی دار ہوتا ہے جو توجہ کے اندر تک جڑا ہوتا ہے ایسے میں دنک ایک ہی جگہ پر بنا رہتا ہے اور دنک میں جہر بھی پمپ ہوتا رہتا ہے نکولیس نیگر کا کہنا ہے کہ مدو مکھیوں کی قریب دس پر جاتیاں دوسرے کیڑے یا مکڑیوں کو دنک مارنے کے بعد نہیں مرتی ایسا کیبل تبی دیکھنے کو ملتا ہے جب مدو مکھیوں کو اپنے چھتے پر آکرمن کا خطرہ محسوس ہوتا ہے اپنی سرکچہ کے لئے مدو مکھیوں دوسرے کیڑوں پر حملہ کرتی ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس تھی میں مدو مکھیوں مرتی کیوں نہیں تو اس کے پیچھے کی بجائے یہ ہے کہ دنک عام طور پر ایک کیڑے کے پتلے ایکسو اسکلیٹن کو چھہدنے میں سفل ہوتا ہے دنک مارنے کے بعد آسانی سے نکل بھی جاتا ہے وہیں انسان کی توجہ کیڑوں کی توجہ کی تلنا میں کافی موٹی ہوتی ہے ایسے میں دنک اندر دھش جاتا ہے کسی ویکتی کو دنک مارنے کے بعد مدو مکھیوں اڑ جاتی ہیں لیکن ان کا دنک وہیں رہ جاتا ہے اس سے ان کے پیٹ کے انگ بھی ساتھ کچھ کر الگ ہو جاتے ہیں جس کے بعد مدو مکھیوں کے پیٹ میں کیول ایک چھید رہ جاتا ہے دنک مارنے کے کچھ گھنٹے بھلے ہی وہ جندہ رہ جائیں لیکن آرگن فیلیر کے کارن ان کی موت ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کریں دھنیواد